ہم نے اس دیش کی رجسٹنس کو سماعت کر دیا ہے اوائیڈ کرنے کے لیے اس کو اوائیڈ کرو کیا فرط پڑتا ہے ہو جانے دو یہیں تو آئے ہیں پہلے پانچ کروڑوں تھے دس ٹھیک ہے کیا فرط پڑ رہا ہے اب وہ استطیق آگئی ہے کہ ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے آپ اب لڑنے ہیں لہٰذا اگر سندھ کے راجہ داہر سین کا اتحاس آپ نے پڑھا ہوتا دس لائنوں کا اتحاس ہے اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کو سندھ چلا گیا وہ تو آپ کا ایک الگ حصہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو لیکن راجہ داہر سین کا اتحاس اگر آپ کو پتا ہوتا تو اس دیش میں پیتیس کروڑ مسلمان جو صبح سے لے کے شام تک آپ کو کافر کہہ کے مار رہے ہیں اس دیش میں غزوہ ہند لانا چاہتے ہیں اس دیش میں بہت ساری چیزوں کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کریے ان کے گلے وان میں جھاک کے کہیے کہ جو تمہارا پروفٹ ہے جو محمد صاحب ہیں ذرا سچ بتاؤ پروفٹ محمد صاحب کے دماد کا قتل کس نے کیا مزدد میں کیا جس آدمی نے مارا وہ علی کے برابر میں لیٹا ہوا تھا علی فجر کی صبح کی نماز پڑھنے گئے اور انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی تم کافی دیر سے لیٹے ہوئے ہو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں آج ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں اس لئے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور جب وہ خود سجدے میں جھکے اٹھا اور اس نے تلوار سے ان کی گردن کٹ دی ان کی پتنی یعنی محمد صاحب کی بیٹی بیوی فاطمہ کو ان کے گھر میں آگ لگاتی جلتے ہوئے دروازے سے ان کی بھتیا کر دی گئی کربلا کے میدان میں ان کے نوازوں کو مارا گیا لیکن اس سے آگے کی سچائی آپ کے لئے مہتبو ہے راجہ داہر سین جو ہمارا راجہ تھا جس کا ڈینے ہمارے اندر ہو سکتا ہے ایک میر قاسم جس پاکستان کا ہیرو راجہ داہر سین ہونا چاہیے تھا سندھ لینے کے بعد بھی لیکن ان کا ہیرو راجہ داہر سین نہیں بنا ان کا ہیرو میر قاسم بنا وہ میر قاسم جس نے محمد صاحب کے پربار میں بچے ہوئے لوگوں کو جن کو راجہ داہر سین نے اپنے راج میں اپنے قلعے کے اندر پناہ دی تھی کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا چاہے میری جان چلی جائے میر قاسم سے لڑے ان کی بیٹی بیٹے سب کو مارا اور راجہ داہر سین کو مارا اس کے بعد ان کے نوازوں کو مارا وہ میر قاسم پاکستان کا ہیرو ہے وہ سندھ کا راجہ ہیرو نہیں ہے تو جن لوگوں کو اس بات کی شرم ہے کہ وہ لوگ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں ہم پانچ ہزار سال پرانی اس سویتہ کے واحق لوگ ہیں کہ ہم نے اس وقت کوئی الیکشن نہیں تھا کوئی سیکرورزم کا ایجنڈا نہیں تھا تب بھی ہم نے محمد صاحب کے خاندان کو ہمارے راجہ نے اپنی جان دے کے بچایا کس اسلام کی بات آپ کر رہے ہیں کہاں کی بات آپ کر رہے ہیں کس غلط فیمی کے شکار ہیں آپ آپ اتحاس کو نہیں پڑھنا چاہتے آپ کو غلط پڑھایا گیا اور آپ کو لگنے لگا کیا رہا ان سے پوچھو کہ تمہیں شرم ہے کہ تم ان کو ہیرو مان رہے ہو جنہوں نے محمد صاحب کے خاندان کو مارا ہے اور یہ اتحاس کوئی پانچ جن میں نہیں چھپا یہ اتحاس سارا موجود ہے پوری دنیا جانتی ہے میں نے اسی لئے کہا آپ کو آج کے دور کے راشت بادیوں کو تھوڑی دیر کے لئے آنکھ بند کر کے پانچ منٹ کے لئے سوچئے گا ہم ہیں کون جس دن بھی آپ کو اپنے ہونے کا پتہ چل جائے گا یہ دیش بدل جائے گا لہٰذا آپ کو کوئی بہت بڑا کچھ نہیں کرنا ہے جتنے بھی چیلنجز ہیں آپ کے سامنے ان سب میں تھوڑا تھوڑا آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کنٹیبیشن کرنا ہے نومبر آنے والا ہے نومبر میں بھی ایک گھٹنا گھٹی ہے ہم نے تمام ساری چیزوں میں بینہ سوچے سمجھے میں نے یہی کہا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دیشوں میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی ان لوگوں نے بہترین کام یہ کیا کہ جب آزاد ہوئے تو انہوں نے شروع کے جو دس سال تھے وہ راشت نرمال میں لگا ہے دیش کیسے چلے گا ہماری دیکھت یہ ہوئی کہ ہم آزاد تو ہوئے 1947 میں تتھا قدر طور پر لیکن 46 میں ہی وہ پردھان منتری بن گئے اور پہلے دن سے ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے ہم نے راشت نرمال کا کامی نہیں کیا لہٰذا پہلے دن سے یہ ہونے لگا اتحاس کو ایسے بتاؤ گے تو ہم 19 سال راج کریں گے ایسے بتاؤ گے تو ہم 30 سال راج کریں گے تو آپ نے پورے استحاد کو ڈسٹورٹ کر دیا اس لئے 14 نومبر کو چیلڈرنز ڈے ہوتا ہے اور پیدا نہرو جی ہوتے ہیں اس دن تو کیا کوریلیشن ہے اس کا کیونکہ ہمیں جیویت رکھنا ہے کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے ان کی برڈے منائی یہ پردھان منتری تھے اس کو آپ اتحاس سے نہیں بدل سکتے 14 نومبر کو آپ ان کا جنم دن منائی لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر اس دیش میں چیلڈرنز ڈے منانا ہے تو کیا اس کی ڈیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم جن بچے چیلڈرنز ڈے منائیں تو جس کے نام پہ بنائیں اس کا نام سن کے ان بچوں کی چھاتی چوڑی ہو جائے کیا وہ آئیکون نہیں ہے ہمارے پاس یا ان آئیکون کو بتانے سے ہمارا کچھ چھوٹا ہو جائے گا میں صحاب زادہ زوراور سنگھ کا نام لے رہا ہوں میں صحاب زادہ فتح سنگھ کا نام لے رہا ہوں گرو گووین سنگھ کے چار پتر تھے دو ید میں مارے گئے زوراور سنگھ کی عمر نو سال تھی وزیر خان نے ڈکٹیٹ ٹم کیا مغلوں کی حکومت تھی سترہ سو پانچ کی گھٹنا ہے یہ اسلام قبول کر لو صحاب زادہ زوراور نو سال کی عمر صحاب زادہ فتح سنگھ بارہ سال کی حکومت چھبیس دسمبر کو دونوں کو ایٹوں میں چنوا دیا گیا اور ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں دی گئی کیا ہم چھبیس دسمبر کو چلڈرنز ڈے نہیں منانا چاہیے کیا اس دیش کے بچوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ آج کشمیر کے کچھ نہیں تھا اور اس دیش میں نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمان جو کنورٹڈ ہیں جنہوں نے تلوار کے زور پہ شلوار پہن لی تھی جنہوں نے دو روپے کلو چاول کے چکر میں دھرم بدل لیا تھا وہ ذرا صاحب زیادہ زوراور سنگھ سے پوچھے کہ نو سال کے بچے نے کہا کہ میں دھرم نہیں بدلوں گا کسی قیمت میں تم مجھے چاہیں ایٹوں میں چنوا دو دونوں سگے بھائی چن دیے گئے اور ان کی ماں ماتا گرجری جب ان کو اس گھٹنا کا پتا چلا تو صدمے میں موت ہو گئی لیکن کیا سب کچھ 1947 کے بات سیجھتے ہوگا بھارت 1947 سے پہلے بھی تھا پانچ ہزار سال صرف رٹن ہے کئی ہزاروں سال سے ہے جب سے یہ شرشتی ہے ہمارے تین نام ہیں جو دل چاہے کر لو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جسے چورہے پہ ریڈ لائٹ لگی ہو اور اس کے تینوں تار میل لائن سے ملا دیجئے تینوں آن ہیں کوئی انڈیا کہہ رہا ہے کوئی ہندوستان کہہ رہا ہے کوئی بھارت کہہ رہا ہے آپ تین ہی کر پا رہے ہم کیا ہیں ہم بھارت کیوں نہیں کہتے اس کو لال بھادر شاشتری کا جنم دن ہے ان کا بھی ہے وہ سرکار کا کام ہے سرکار جو کرتی ہے وہ کرے میرے مند میں جو ہیرو ہے وہ ہیرو ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے کسی کو برا لگتا ہو تو لگے اور دنیا کا کوئی قانون مجھے اپنا ہیرو چننے میں میرے لئے بادہ نہیں بن سکتا کہ یہ قانونیں اس کو ہیرو مانو میں نہیں مانتا میرا ہیرو سباس شند بوس ہے میرا ہیرو ساور کر ہے شیواجی ہے مجھے اگر اسی پہ تیہ کرنا ہے تو میں کسی مہان کو ہیرو مانوں گا میں بانو کو کیوں ہیرو مانوں بھائی کیونکہ اب وہ نہیں ہے وہ جواب نہیں دے سکتے ہزاروں سوال ہیں ان سے بھی میرے بہت ہیں اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ٹھیک ہے بھارت سرکار کا معاملہ ہے وہ وہاں ہیں ابھی آر ٹی آئی کہتی ہے کہ انہیں کسی نے مہاتمہ نہیں کہا تھا لیکن ٹھیک ہے جیسے بھی تھے وہ رہے لیکن آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں مہاتمہ گاندھی کے گولی لگی انہوں نے کہا ہی رام کس نے سنا تھا کون تھا وہاں کان لگا کے کون سنا تھا کہ ہی رام کہہ رہی ہے اور کون اتنا بہادر تھا کہ گولی چلتے میں وہ سن رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے ہم نے کیا گھڑا ہے یار سچ بات تو بولو سچ تو کہو یار ہم تو کسی پردوت پہ نہیں ہیں ہماری کون سی ستہ جا رہی ہے ہماری کون ستہ جا رہا ہے